آج سے 65 ملین سال پہلے زمین پر ایک وقت تھا جب یہاں پر ڈائنسور کے نام کی ایک مخلوق راج کیا کرتی تھی یہ وہیں چلتے تھے جہاں آج ہم چل رہے ہیں یہ اسی ہوا میں سانس لیتے تھے اسی زمین پر یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور چودہ کروڑ سالوں تک ان کی کئی ہزار نسلوں نے زمین پر راج کے رکھا جن میں اڑنے والے زمین اور سمندر میں رہنے والی نسلیں بھی شامل ہیں پھر اچانک ایک دن ایسا آیا جس نے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ان جانوروں کا زمین سے نام و نشان مٹا کر رکھ دیا ایسا کیوں ہوا یہ جاننے کے لیے ہمیں آج سے تقریباً 6 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے پیچھے جانا ہوگا جب ایک چھوٹا سا اسٹرائیڈ کا ٹکڑا زمین سے 20 کروڑ میل دور ایک بڑے اسٹرائیڈ سے ٹکرایا جس سے اس بڑے اسٹرائیڈ کی ٹوٹنے کے بعد ڈریکشن بدل جاتی ہے اور یہ 22 ہزار میل پر گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور چاند کے بہت نفدیک سے گزر کر جب یہ زمین کے انوائرمنٹ میں آتا ہے تو اس کی رفتار 70 ہزار کلومیٹر پر گھنٹہ تک ہوتی ہے اور فرکشن کی وجہ سے یہ تقریباً 11 سے 15 کلومیٹر لمبا اسٹرائیڈ جو کہ دو ٹریلین میٹرک ٹن کے وزن کے برابر ہوتا ہے ایک بڑے آگ کے گولے کے اندر بدل جاتا ہے یہ اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اس نے صرف چار منٹ کے اندر اٹلانٹی کوشن کو پار کر لیا اور اس کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ زمین پر ٹکرانے سے پہلے ہزاروں جانوروں نے جنہوں نے اس کی روشنی کو دیکھا اس قدر تیز روشنی کو دیکھنے کے بعد وہ جانور اندے ہو گئے اور وہ اس کی گرمی کو زمین پر محسوس کر رہے تھے اور پھر اچانک سے یہ میکسیکو کی ایک گھاٹی کے پاف جا کر ٹکراتا ہے اور پچیس ہزار ڈگری سیلسیس کے ٹیمپریچر کا جو کہ دس ہائیڈوجن بم کے ایک ساتھ زمین پر ٹکرانے سے پیدا ہونے والے دماغے کی شدت ہے اتنی ہی شدت سے یہ اچانک زمین سے ٹکرا جاتا ہے یہ اتنا پاورفل دماغہ تھا کہ زمین کی لاکھوں ٹن وزنی دھاتیں اس دماغے کے بعد اڑ کر سپیس میں چلی گئیں اور اس ٹکراو والی جگہ پر ایک سو پچاس کلومیٹر چوڑا اور بیس کلومیٹر گیرہ گڑا بن گیا جس کے سولہ منٹ اور چالیس سیکنڈ کے بعد زمین پر ہر طرف ریکٹر سکیل کے مطابق گیرہ کی شدت کا شدید ترین زلزلہ آیا جس نے سنامی کی بڑی بڑی لیروں کو پیدا کیا اور زمین کی پلیٹس میں ٹکراو کی وجہ سے وہ آتیج فشاں پہاڑ جو کہ اب تک سو رہے تھے اچانک سے ایکٹیو ہو کر آگ برسانے لگے اس کے آٹھ سو کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر تقریبا ہر جانور دھول اور راک کے اندر بدل گیا اس تباہی میں اڑنے والے ڈائنسور زمینی خطرے سے تو بچ گئے لیکن جو میٹل اور پتھر دھول بن کر خلا میں گئے تھے وہ زمین کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے آگ کے گولے بن کر چالیچ منٹ کے بعد زمین پر برسنے لگے اس کے علاوہ دھول کا ایک بڑا توفان جو کہ چھ ہزار کلومیٹر پر گھنڈا کی رفتار سے زمین کے دوسری طرف باقی بچ جانے والے جانوروں کے لیے موت لے کر آ رہا تھا یہ کئی کلومیٹر موٹے بادل تھے جنہوں نے سورج کو چھپا دیا زمین کا ٹیمپریچر سو ڈگری سیلسیف تک پہنچ گیا یعنی کہ وہ ٹیمپریچر جس پر پانی بوائل ہونا شروع جاتا ہے جس نے پیڑ پودوں کی تقریبا پوری عبادی کو ختم کر دیا اور اس کے صرف چالیچ منٹ کے بعد یہ ٹیمپریچر دو سو ڈگری سیلسیف تک جا پہنچا اور ان بچے خوچے ڈائنسورز کو بھی ختم کر دیا جو کہ اس دماغے سے کئی سو یا ہزار کلومیٹر دور مجود تھے زمین کے تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ جانوروں کا اس دماغے کے بعد صفایہ ہو گیا لیکن تیس کلو گرام سے کم کے جانور کسی طرح سے اپنے آپ کو سنبھال کر اور خود کو چھپا کر کسی طرح سے اس دماغے سے بچنے میں کامیاب رہے جو ڈائنسورز کی طرح بے انتہا بڑی جسامت کے اور خونخار نہیں تھے بلکہ بعد میں چکن کے سائز کے اندر بدل گئے اور میمل سینی کے دودھ پلانے والے جانوروں کو اپنی نسل بڑھانے کا موقع ملا اور آج اس تباہی کو تقریبا 65 ملین سال ہو چکے ہیں اور ہزاروں اسٹرائیڈ اس وقت بھی زمین پر آتے رہتے ہیں جن کا سائز زیادہ بڑا نہیں ہوتا جن کا سائز اگر کچھ بڑا بھی ہوتا ہے تو زمین کے گرد مجود قدرتی افافتی شیلڈ انہیں جلا کر ختم کر دیتی ہے یا بہت چھوٹا کر دیتی ہے اور یہ زیادہ تر سمندری حصے پر ہی گرتے ہیں کیونکہ زمین کے 70 فیصد حصے پر صرف پانی مجود ہے اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے لیکن کیا ہو کہ ڈائنسورس کو ختم کر کے دنیا پر تباہی مچانے والا ایک بڑا اسٹرائیڈ ایک بار پھر سے ہماری زمین سے ٹکرائے اور مجودہ دور کے اندر یہ انسانوں کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے کیا ہم انسان مجودہ ٹکنالوجی کے ذریعے اس سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں یا پھر اس قدرتی آفت کے آگے ہم انسان بے بس ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ زمین اور اس کے اندر مجود ہر ایک چیز کے خاتمے کے متعلق یعنی کہ یہ دنیا کی اس طرح سے ختم ہو سکتی ہے اس کے متعلق سائنس کے اندر بہت ساری تیوریز مجود ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مستقبل کے اندر کوئی بہت بڑا اسٹرائیڈ زمین سے ٹکرا کر زمین کے ٹکڑے کر کے اس کو تباہ کر سکتا ہے ہر ایک چیز کو فنا کر سکتا ہے لیکن کب یہ ہم نہیں جانتے لیکن اتنا اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے تو چلیے اسے ویجولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر آخر کار یہ تباہی کس سطح تک ہو سکتی ہے دوہزار تیرہ کے اندر فرانس کے ایفل ٹاور کے وزن کے برابر ایک بیس میٹر بڑا خلائی پتھر یا اسٹرائیڈ ریشیا کے شہر چلین ویس کے کچھ اوپر آ کر گرا جہاں دس لاکھ کی عبادی رہتی ہے اور اس نے چھبیس ہیرو شیما پر گرائے گئے بموں کے برابر تباہی مچائی جس سے پندرہ ہزار لوگ زخمی ہو گئے لیکن کیا ہو کہ 65 ملین سال پہلے کہ جتنے بڑے سائز والا اسٹرائیڈ ایک بار پھر سے اسی جگہ پر آ کر ٹکرائے یعنی یہ سائز میں دنیا کی سب سے اونچی چھوٹی یعنی کہ ماؤنٹ ایوریس کے سائز کے برابر ہو اور امیجن کریں کہ ماؤنٹ ایوریس 65 ہزار کلومیٹر پر گھنڈا کی سپیڈ سے آپ کے شہر کی طرف بڑھ رہی ہو اور آپ اسے اپنی آنکھوں سے بھی اپنے شہر کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو زمین پر ٹکرانے سے پہلے اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز ہوگی جو کہ اسے دیکھنے والوں کو آویسلی طور پر اندھا کر دے گی جس کے بعد سو ٹریلین ٹن کا دماغہ ہوگا جو کہ ہیروشیما پر گرائے گئے بم سے ایک بلین گناہ بڑا دماغہ ہے جس سے آٹھ سو سے ایک آزار کلومیٹر کی ریڈیس کے اندر سب کچھ باپ بن کر اڑ جائے گا اور انسانوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوگا جو کہ آج سے تقریباً 65 ملین سال پہلے ڈائنسورس کے ساتھ اس زمین پر ہوا اور انسانوں کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہ تو ان کے پاس کوئی ٹکنالوجی موجود ہے اور نہ ہی کوئی زیر زمین بن کر انسانوں کو اس تباہی سے بچانے کی طاقت رکھتے ہیں انسان تو ایون کے ارتھکوکس کو بھی پریڈکٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہی ان سے بچ سکتا ہے تو بھلا زمین پر آنے والی ایک ساتھ اتنی بڑی آفتوں سے یہ کیسے لڑ سکتا ہے زمین پر جنگلات کے اندر لگنے والی آگ پورے کے پورے سبزے کو جلا کر راک کر دے گی اور 150 کلومیٹر چوڑا اور 20 کلومیٹر گہرہ گڑا جس کے اندر دو ماؤنٹ ایوریسٹ اور 3 برج خلیفہ عمارتیں پوری آ سکتی ہیں اس دماغے کی شدت سے ہمیں کوئی بنکر نہیں بچا پائیں گے 11 ڈیکٹر سکیل کی شدت کا زدلہ جو کہ اب تک پچھلے 160 سال کے اندر کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا زمین کو ہلا کر رکھ دے گا جس سے سنامی کی اتنی بڑی لہریں اٹھیں گی جو کہ پہاڑوں کو کروس کرتی ہوئی اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو فنا کر دیں گی خلا میں جانے والا ملبا اور میٹل آگ بن کر زمین پر برسنے لگے گا اور 600 میل پر گھنٹا کا ہوا کا توفان زمین پر مجود ہر درخت اور بیلڈنگ کو جڑ سے اکھاڑ کر ہوا میں لیرانے لگے گا تین سال تک زمین پر ڈسٹ کے بادلوں کی وجہ سے اندھیرہ یا مدم روشنی سورج کے نکلنے کے باوجود بھی برقرار رہے گی جس سے فوٹو سیندیسز کا عمل تباہ ہو جائے گا پودے مرنا شروع کر دیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ جانور جو پودے اور درختوں کو کھاتے تھے وہ بھی بوک سے مرنے لگیں گے اور وہ شکاری جانور بھی بوک سے مرنے لگیں گے جو کہ ان سبزہ کھانے والے جانوروں کو کھاتے تھے تیزابی بارچیں اور کلائیمنٹ چینج سب کچھ تباہ کر دے گا زمین پر خون جمع دینے والی ٹھنڈ کا موسم اچانک سے شدہ دکتیار کر لے گا اور تقریباً ایک ہزار بلین ٹن کاربن ڈیکسائیڈ کاربن مونوکسائیڈ اور میتھین گیسی زمین کا ٹیمپریچر بڑھانا شروع کریں گی دوستو اگر ان تمام حالات اور تباہی پر ذرا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر قیامت سے متعلق تباہی کا ذکر کرتے ہوئے تقریباً یہی سب نشانیاں بیان کی گئی ہیں سورہ الززلہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب زمین لرزا دی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے اور انسان زمین کو دیکھ کر کہے کہ اسے کیا ہوا سورہ الرحمن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس دن آسمان پھڑ کر بلکل سرخ ہو جائے گا اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے اس کے علاوہ سورہ الزاریات کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک جو وعدہ ہم نے تم سے کیا وہ ضرور پورا ہوگا اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا جس دن وہ آگ کے اندر ہانکے جائیں گے دوستو یہ سب نشانیاں اس لیے دکھائے جائیں گی تاکہ جو لوگ قیامت کا مزاق اڑاتے ہیں وہ یومِ حساب سے پہلے اپنی آنکھوں سے اس دنیاوی زندگی کے اندر اس قیامت کے وعدے کو پورا ہوتے دیکھ لیں لیکن ان قیامت کی نشانیاں کو دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لانا کسی کام نہیں آئے گا اور دوسری طرف قیامت کب اور کیسے آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو علم نہیں آئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہانم کے عذاب اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے غفلت سے بچائے آمین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ